آج ہم بنانے والے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی کبھی بچوں کا فیوریٹ پیزا پیزا بنانا بہت زیادہ آسان ہے ایک دم سیمپل طریقے سے آپ ڈومینو سٹیل پیزا گھر پر ہی بنا سکتے ہیں جو ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ ایسے بنائیں گے تو آپ کے بچے کبھی بہر سے پیزا نہیں مانگوائیں گے اس کی پکی گیرنٹی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس انٹرسٹنگ سی ریسپی کو ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سیل میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ڈومینو سٹیل پیزا بنانے کے لیے پہلے ہم دو کپ میدہ لیں گے آپ چاہے تو ایک کپ میدہ اور ایک کپ آٹا بھی لے سکتے ہیں تو دو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہم نمک ڈالیں گے یا سوادنسار نمک آدھی چھوٹی چمچ میں یہاں بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ایک چھوٹی چھوٹی چمچ بیکنگ سوڈا تو جہاں ہم نے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ڈالا ہے وہیں پہ ہم چار سے پانچ بڑے چمچ دہی ڈال دیں گے تو یہ میں نے کھٹا دہی لیا ہے دھیان رہے یہاں کھٹا دہی لینا ہے آپ دو سے تین دن پورانا دہی بھی لے سکتے ہیں تو جہاں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور بیکنگ سوڈا وہیں ڈالیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے ہم ایسے ہی چھوٹ دیں گے کیونکہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا دہی کے ساتھ رییکٹ ہوگا اور یہ ایکٹیو ہوگا تو ایک منٹ کے بعد ہاں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بابلز بننے سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہی ہم آٹا لگائیں گے پہلے اب ایک چمچ میں دہی اور ڈال دیتی ہیں اس میں تو ٹوٹل پانچ سے چھ چمچ ہم دہی ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا آٹا لگائیں گے ایک دم سٹکی سا آٹا لگ کر تیار ہوگا تو آٹا میں نے لگا لیا ہے یہ ہاتھوں پر چپکے نہیں اس کے لیے ہم ایک چمچ تیل ڈال لیں گے اس میں اچھے سے اور تین سے چار منٹ اسے اچھے سے مسل مسل کر ہم آٹا لگائیں گے ایسا ہے آٹے میں بالکل اچھے سے کھچاو ہونا چاہیے یہ تب ہی پیزا بہت زیادہ ٹیسٹی اور وہ اچھے سے رائز ہوگا تو اسے تین سے چار منٹ اچھے سے مسل لیتے ہیں آپ چاہیں تو کچن کاؤنٹر پر بھی اسے اچھے سے مسل سکتے ہیں دیکھیں ایسے کھچاؤ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو تین سے چار منٹ میں نے اسے اچھے سے مسل لیا ہے دیکھیں اب اس پر ہم تھوڑا سا تیل ڈال لیں گے اور اسے کر رکھ دیں گے قریب قریب آدھا گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ ہم رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا رائز اور ہوگا تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے چیک کر لیں گے اور دو سے تین منٹ ہم اسے اچھے سے اور مسل لیں گے دو سے تین منٹ میں نے اسے اچھے سے مسل لیا ہے اس میں کوئی بھی کریکس نہیں ہے اور یہ چپک بھی نہیں رہا ہے اب اس کی لوئیاں بنا کر ہم تیار کر لیں گے تو جتنا آٹا جتنا میدہ میں نے لیا ہے اس میں سے تین پیزا بن کر تیار ہوں گے اگر آپ بڑے سائز کے بنا رہے ہیں تو دو بنا لیجئے تو یہ دیکھیں میں نے لوئیاں تیار کر لی ہیں اب اسے بیل لیتے ہیں تھوڑا سا ہم سوکھا میدہ لیں گے آپ چاہیں تو مکی کاٹا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ کرسپینیس آئے گی اسے بیل لیتے ہیں تھوڑا سا ہم موٹا ہی بیلیں گے آپ نے دیکھا ہوگا پیزا بیس تو اتنی موٹا ہی میں ہم اسے بیل لیں گے اچھے سے یا پراتھے سے تھوڑا سا موٹا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی موٹا ہی پراتھے سے ہم تھوڑا سا موٹا بیل لیں گے دیکھیں اتنی موٹا ہی ہونے چاہیے اب آدھا انتھ چھوڑ کے ہم بیچ میں سے ایسے پریس کریں گے اسے بیچ میں سے پتلہ ہونا چاہیے تھوڑا اور کناروں سے تھوڑا موٹا ہونا چاہیے تو آدھا انچ چھوڑ لیں گے ہم اور اسے اچھے سے پریس کریں گے جگہ بنا لیں گے دیکھئے بیچ میں ایسے آپ کوئی بھی ایسی پلیٹ لے لیجئے سبی کے گھروں میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ والی پلیٹ لے لیجئے جس کے کنارے ہلکے سے اٹھے ہوئے ہونے چاہیے وہی پلیٹ لیجئے اب یہ اس پہ رکھ لیں گے ہم پلیٹ پہ اور تھوڑا سا ایک بار اور پریس کر لیں گے ہم اسے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اب ہم ایک فوک لیں گے فوک کی ساتھ سے اس میں اچھے سے بریک کر دیں گے یہ جو کانٹے والا چمچ ہوتا ہے اس سے آپ اس میں ہول بنا دیجئے تاکہ یہ اچھے سے ایون لی بیک ہو جائے اور یہ بیچ میں سے فولے نہیں جادہ تو دیکھیں میں نے اس میں اچھے سے بریک کر لیا ہے اب میں نے یہاں پیزا ساوس لیا ہے پیزا ساوس کی ریسپی میں نے پہلے آپ کے ساتھ سیر کی ہے تو لنک میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ گھر پر ہی پیزا ساوس کیسے بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے آپ ہیلڈی چیزیں بنائیں گی تو وہ ہیلڈی رہیں گے تو اسے اچھے سے ہم سپریڈ کر لیں گے جو جگہ ہم نے بیچ میں بنائی تھی اسی میں ہم سپریڈ کریں گے کناروں پہ بالکل بھی نہیں لگانا ہے دیکھیں اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے اب میں نے یہاں موزریلا چیز لیا ہے تو وہ ڈال دیں گے چیز یہاں اپنی پسند سے آپ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے سکتے ہیں تو اسے ڈال لیں گے اور اگر آپ کو پیزا ساوس نہیں ملے یا آپ کے پاس نہیں ہے تو انسٹنٹ پیزا ساوس بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو ٹومیٹو کیچپ بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم اس پہ اچھے سے سبجیاں ڈال لیں گے جو بھی سبجیاں آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال لیجیے تھوڑے سے میں یہاں پیاز ڈال رہی ہوں پیاز کے سلائس میں نے کٹ کر لیے ہیں تھوڑے سے میں لال والی سیملا مرچ ڈال رہی ہوں یہاں یہ تھوڑی سی پیلی سیملا مرچ تھوڑے سی ہیری والی سیملا مرچ ڈال لیں گے سبجیاں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں نے سویٹ کون لیے ہیں یہ ڈال دیں گے جو پیزے میں ڈلتی ہیں سبجیاں میں نے وہی لی ہیں اب تھوڑا سا چیز اور ڈال دیں گے کیونکہ چیز بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے تو تھوڑا سا چیز اور ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سی ہم سبجیاں اور ڈال لیتے ہیں اوپر سے دیکھیں میں نے اچھے سے لگا لیے سبجیاں اب تھوڑا سا تیل ہم کی نارو پر لگا دیں گے جس سے بہت ہی اچھے سے یہ بیک ہوگا اور اس میں بہت پیارا کلر آ جائے گا تو تیل اس پر لگا لیجئے تیل یا گھی جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں آپ بیک کر لیتے ہیں اسے پیزا بیک کرنے کے لیے کڑھائی میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیے ہے قریب قریب پانچ منٹ کے لیے آپ لو فلیم پر کڑھائی کو پری ہیٹ کر لیجئے کچھ جالی یا سٹینڈ آپ لگا دیجئے یا آپ چاہیں تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں جس سے ایملی بیک ہو جائے گا پیزا تو یہ اچھے سے گرم ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں پلیٹ کو اور اس میں ہم دو سے تین چمچ سائیڈ میں پانے ڈال دیں گے دو سے چین چمچ ہی ڈالنا اسے زیادہ نہیں اگر آپ نمک نہیں ڈال رہے ہیں تو دو سے تین چمچ آپ پانے ڈال لیجئے جس سے بہاف اچھے سے بنیں گی اور اوپر سے اور نیچے سے اچھے سے یہ بیک ہو جائے گا تو اسے ہم بیک کر لیں گے قریب قریب دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے اس پہ پیزا سیزننگ یا چلی فلیکس بغیر نہیں ڈال لیں وہ بعد میں ڈالوں گی تو یہ لیجئے پانچ منٹ ہو گئی ہے اور چیز اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اب ہم اس پہ تھوڑا سا اورگینو تھوڑا سا چلی فلیکس اور تھوڑا سا ہم پیزا سیزننگ ڈال دیں گے یا مکس ہر جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں جب بھی ہم ڈومینو سٹائل پیزا یا باہر سے جب پیزا مانگواتے ہیں تو اس پہ جو سیزننگ آتی ہے وہ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے ڈھک دیتے ہیں قریب قریب پانچ سے چھے منٹ اور ہم اس کو بیک کر لیں گے اچھے سے تو یہ لیجئے قریب قریب دس منٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ پا رہوں گے ٹوٹل اس میں دس سے بارہ منٹ آپ کو لگ سکتی ہیں اور گیس کی فلم کو بلکل لو رکھئے تب ہی آپ اس پہ اس کو بیک کر لیجئے اور اس میں آپ کلر دیکھ پا رہنگ بہت ہی پیارا آیا ہے نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے میں نے اسے اچھے سے نکال لیا ہے اور ہلکا سہی ڈھنڈا ہو گیا ہے اسے نکال لیں گے میں یہاں کٹ کر کے دکھاؤں گی آپ کو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی اچھے سے یہ بیک ہوا ہے ایک دم ایملی بیک ہوا ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی آپ دیکھ پا رہوں گے جیسے میں نے بنایا ہے اگر آپ ویسے بنائیں گے تو بلکل پرفیکٹ آپ کا پیزا بن کر تیار ہوگا اور کٹ کرنے سے بھی پتا چل رہا ہے ایک دم فلوفی بھی ہے یہ اچھے سے پرفیکٹ لیے بیک ہوا ہے اور پوفٹ بھی ہوا ہے دیکھیں اچھے سے رائز ہوا ہے بہت ہی اچھے سے پھول گیا ہے اور کہیں سے بھی کچھا بلکل نہیں ہے اور بہت ہی اچھا چیزی بنا ہے یہ میں نے دوسرا بھی بیک کر لیا ہے اس طرح ایسے دیکھیں نیچے سے بلکل اچھے سے بیک ہوا ہے دونوں طرف سے آپ ایسے بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ایک دم فلوفی پیزا بن کر تیار ہوگا تو چلیے آپ بھی ایسے بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر پر ہی ایک دم سیمپل طریقے سے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے آپ آسانی سے سے بنا پائیں گی آئی ہوپ یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو دیر ساری لائک کیجئے شیئر کیجئے سے فیملی میں فرینڈ میں سوسل سائٹ پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ہیلذی چیزیں بنا سکتے ہیں گھر پر ہی بلکل آسانی سے تو چلیے بنائیے کھائیے اور اپنے ایکسپیرینس پلیز میرے ساتھ سیر کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیجئے جسے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے واد